نمسکار میں ہوں پرشاند جرحے سازش کی شروعات مختار انساری کو لے کر آ رہی سب سے بڑی خبر سے مختار انساری کی موت کے بعد سب کی نظر اس کے سامراج پر ٹک گئی ہے یعنی اس کی بیتہاشا پروپرٹی پر مختار انساری کی سمپتی کتنے کروڑ کی ہے یا عربوں روپے کی ہے آپ اس کا سچ جانیں گے تو چونک جائیں گے لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو اب آخر سنبھالے گا کون کیا مختار نے کوئی ایسی وسیعت بھی اس کے لیے تیار کی ہے مختار انساری کی آنٹا دل کا دور پرٹی پر سے بڑھو گئی ہے مختار انساری کی موت کو سینھے سینھے ہتیا بتایا ہے اب مختار انساری کے بیٹے کے ذریعے کی جاریلے کی مختار انساری کے شاکٹی پوٹس موتن رپورٹ پہ مختار کی موت دلے رتی رکھنے سے ہی ہوئی ہے مختار کو دفن کر دیا گیا بڑے مجمی، بڑے جمگھٹ، بڑے جلوس کے ساتھ نکلا مختار کا جنازہ مختار کا انت ہو گیا لیکن کیا اس کی سلطنت کا بھی انت ہو چکا ہے مختار کا بڑا بیٹا اب باس انساری جیل میں ہے مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری آچار سنگیتہ کے ان لنگن کے ماملے میں زمانت پر ہے مختار کی پتنی افشا پر گیارہ کیس ہیں وہ فرار ہے ان کے علاوہ مختار انساری کے بھائی سبک تللہ انساری ہیں اور افضال انساری ہیں سبک تللہ پورو ویدھائک ہیں جبکہ افضال ابھی گازی پور سے سانسد ہے ان تینوں سیٹوں میں پوروانچل کے مافیا مختار انساری کی پوری کہانی سمٹی ہوئی ہے یہ وہی مختار انساری تھا جو چار سو گاڑیوں کے کافلے پر چلتا تھا لیکن جب انت ہوا تو کازی پور میں چار کندھوں پر گبرستان پہنچا مختار کا خوف، رتبہ اور دبنگائی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئے لگاتار 26 سال تک پوروانچل میں غدر مچانے والے مختار انساری پر ویسے تو 61 سے زیادہ آپرادیت ماملے تھے اور اسی وجہ سے وہ سال 2005 سے مرتے دم تک جیل میں قیاد رہا یہ وہی مختار انساری تھا جس کی موچوں کا تاو دیکھ کر شاسن اور پرشاسن میں موجود ادھکاریوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے آج اس کی مئیت پر جب بیٹا عمر انساری پہنچا تو اس کی موچوں کو ویسے ہی تاو دینے لگا دیکھیں اس پروار سے ہمارے بہت اچھے رشتے تھے اور یہ پروار سایت آجازی کے لڑائی میں بھی اس پروار کا بہت بڑا یوگزان تھا تو دیکھیں ان کی موت سندھے کے گھیرے میں ہے تو دیکھیں نیالائے کو اس میں سائیں روٹی لینا چاہیے اگر جیل میں کسی کی مرت ہوتی ہے تو اس کی جمعیداری پرشاسنے کا دیکھاری جیل سے لے کر کے سرکار سے لے کر سب کی جمعیداری ہے وہ کوئی دیالو سجن نہیں تھے وہ ایک ڈان مافیا کا ٹیک تھا ایسی بہت ساری گھٹنائیں جو کئیوں کی ہتیا سے لے کر اگرہی تک سے لے کر بہت گمبیر ماملوں میں ان کو جیل ہوئی تھی اور جیل میں ان کی مرتی ہوئی ہے ہارٹ اٹیک سے میڈیکل ریپورٹ کہتی ہے کسی نے نیا ایک جانچ مانگی تو اس میں نیا ایک جانچ ملنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے وہ بھی ہو جائے لیکن سچائی یہ ہے ایک ڈان اور مافیا یو کا انت ہوا ہے موکتار انساری اور اس کے رشداروں کی پندرہ ہزار کروڑ کی پروپٹی الگ الگ ریپورٹ سے بتائی جاتی ہے لیکن کاغذ پر موکتار انساری کے پاس کیا تھا وہ دیکھئے 2014 میں لوگ سبا چوناؤں کے وقت دائر حلف نامے میں موکتار انساری نے 18 کروڑ کی سمپتی بتائی تھی 2017 کے ویدان سبا چوناؤں کے دوران حلف نامے میں بتایا کہ اس کے پریوار کے پاس 72 لاکھ کا سونا ہے 20 کروڑ کی پروپٹی ہے اور بینک میں کل 22 کروڑ روپے ہیں آج کی تاریخ میں موکتار انساری کے نام صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس میں 1.25 لاکھ روپے کی رکم جمع ہے حالانکہ اس کے پتنی اور بچوں کے نام پر 6 بینک کھاتے ہیں اور ان میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی رکم ہے لیکن دوسرا سچ یہ ہے کہ موکتار انساری اور اس کے گینک کے سدسیوں پر اب تک 155 FIAR درج ہوئی 600 کروڑ کی سمپتی زپت ہوئی جبکہ 2100 کروڑ سے زیادہ کا عویت کاروبار بند کیا جا جبا ہے کسی نے کہا ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی انسان اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی واپس جاتا ہے موکتار بھی یہ جانتا تھا حالانکہ اس کی پروپٹی بہت سے زلوں میں پھیلی ہوئی ہیں کئی بے نامی سمپتی ہیں کئی رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے نام پر بنائی گئی ہیں کسی پر قبضہ ہوا کسی کو زبردستی آنے پونے داموں میں خرید لیا گیا اتر پردیش میں موکتار کی 650 کروڑ کی سمپتی زپت ہو چکی ہے یا پھر بھست کر دی گئی ہے سال 2020 میں غازیپور میں موکتار کا غزل ہوتل ڈہہا دیا گیا غازیپورتی راہے پر موکتار کی آلکشان بیلڈنگ بھی گرا دی گئی اب وہاں خندھر بچا ہے 2021 میں موو میں بھیٹی چوراہے پر موکتار کے خاص مانے جانے والے اومیش سنگھ کی تین منزلہ بیلڈنگ پر بھی بولڈوزر چلا 2022 میں موو صدر سے جیتے موکتار کے بیٹے عباس انساری کا گھر بھی دھاہا دیا گیا چار سال کے اندر موکتار کی 650 کروڑ کی پروپٹی پر سرکار کا روائی کر چکی ہے اس میں 291 کروڑ کی سمپتی زبط کی گئی جبکہ 285 کروڑ کی پروپٹی پر بولڈوزر چلا باقی پروپٹی پر الگ الگ لیبل پر کاریوائی چل رہی ہے صرف موو میں ہی موکتار کی 200 کروڑ کی سمپتی پر بولڈوزر چلا ہے پولیس اور ایڈی اب بھی غازیپور موو، وارانسی، لکھناؤ کے علاوہ پوروانچل کے کئی زلوں میں موکتار کی پروپٹی تلاش کر رہی ہے ابھی دو دن پہلے غازیپور کے لوگ سبا کے ممبرہ پارلمنٹ افضال انسائی صاحب کو مختار انسائی نے بتایا تھا کہ ان کی کسی بھی وقت حد دیا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو کچھ اہم معاملوں میں پیشی ہونا ہے جس میں کچھ لوگ ملزم ثابت ہونے ہیں ہم مانگ کریں گے کہ اس پورے پرکڑ کی ایک نسبکش طریقے سے جانچ کرایا جانا چاہیے کہ آخر ان کی صحت کے معاملے میں ان کی جو یہ موت ہوئی ہے اس کا سچ کیا ہے بابا کی اصل باد ہے جائے آج میں ہمیسہ بابا کے دربار میں نیائے کے لیے کرتی تھی آج نیائے ملا ہے ہم کو دیکھی ہولی کے تیوار ہم لوگ اس گھٹنا کے بعد نہیں منا پاتے تھے آج ہم کو لگا کہ نہیں ہمارے لئے آج کا دن ہولی کا ہی دن ہے 1990 کے دشت میں مختار انساری جب راجنی تھی میں آیا تو اس کے پاس مہرورتی جپسی ٹاٹا سفاری فورڈ ڈیوار پجیرو سپو آڈی ڈی ایم ڈاولو جیسی گاڑیوں کا شاندار کلیکشن تھا اس کے پاس ایک بولٹ موٹر سائیکل ایک ایمزڈر کار اور ایک جیب بھی تھی اس کی زیادہ تر گاڑیوں کا نمبر 786 ہوا کرتا تھا ایسے میں سوال ہے کہ بیانگ خاتوں میں کچھ لاکھ روپےوں کا ہونا کیا بتاتا ہے کیونکہ آج بھی مکتار کا پریوار مہنگی مہنگی گاڑیوں سے چلتا ہے ان کی قیمت کروڑوں میں ہے اتر پردیش میں لگاتر کشٹیڈ لیٹ بڑھتی چلی جارہی ہے یہ چندہ کی بات ہے سجا دینا نیای کرنا یہ نیای پالکا کا کام ہوتا ہے مکتار انساری کی فیمی لگاتر کہہ رہی تھی کہ جہر دیا جا رہا ہے جہر دیا گیا ہے انہیں شنکہ ہو رہی تھی تو اسی سمیں کاربائی کرنی چاہیی تھی آخر اس پہ کاربائی کیوں نہیں ہوئی یہ ایک سوال اٹھتا ہے دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ کوئی بھی اگر نیای خیراست میں ہے تو اس کو سرچید رکھنے کی جمعیداری بھی سرکار کی ہوتی ہے کیونکہ سجا تو اور نیای تو نیای پالکا دے گا اس کی ستھیتی بہت اچھی نہیں رہی ہے ایسی ستھیتی میں اسپیٹار کا آروپ لگانا کہ اسے جہر دے گیا ہے مختار انساری کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتایا گیا ہے جب جنازہ کالی بارہ قبرستان پہنچا تو وہاں بھاری سرکشہ لگائی گئی تھی دھارہ ایک سو چوبالیس بھی لگی تھی اور اس دوران مختار انساری کے بھائی افزال انساری اور پرشاسنی قدھکاریوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی فاتیاں ہو چکا ہے کیونکہ بھیڑ بھار بہت زیادہ تھی اور کراؤڈ ہو جانے کی ویسے کچھ مشکلیں آئیں لیکن دیرے دیرے سب کچھ خیریت سے ہو گیا کچھ نہیں وہ سب مٹی آج دے لیں کل دے لیں جب چاہے آکے فاتیاں پڑھ لیں مزار پہ مٹی دالنے اور فاتیاں پڑھنے سے سی روک ہے لیکن ایک بار ایک ساتھ جا کے ہلڑ بازی یہ مناسب نہیں سمرتکوں سے کیا پیل کریں گے جو ان کے جو آئے تھے کافی بڑی سنکھیا ان سے کیا پیل کرتے ہیں سانتی ویوستہ بنا کے رکھیں اور جن لوگوں نے ہردنگ کرنے کا پریاس کیا ہے سب ایکی ویڈیو گرافی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو چنیت کیا جائے گا جن کے دوارہ آچار سہیتا کا اولنگن کر کے کسی طرح کی نارے بازی کی گئی کر پیسہ کمائیا اور رکبہ پڑھایا اور پھر ایک کیس نے اس کی زمین کمزور کرنی شروع کر دی موکتار کا گراف تب گرنے لگا جب 2005 میں بی جی پی ویدھائی کرشنانند رائے کی ہتیا ہوئی موکتار انساری پر ہتیا کاروپ لگا اس وقت بھی وہ جیل میں بند تھا لیکن موکتار کو اس ہتیاکان کا مانسٹر مائن بانا گیا اور تب سے یہ کیس جاری ہے ڈیوڈیشل کسٹڈی میں تھانوں کے اندر جیلوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں یا ان کو مارا جا رہا ہے اس میں اتر پردیش کہیں نہ کہیں نمبر ون شرنی میں آ رہا ہے اس پسٹ روپ سے کانون ویوستہ کا ماملہ ہے بھرست کانون ویوستہ ہے موکتار انساری نے کچھ سمیں پہلے ہی دھیما جہر دینے جانے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد بھی پرشاشن نے کوئی سنگیان اس کا نہیں لیا اس کی اچھی ستریہ نیایک جانچ ہونے چاہیے کرشنانند رائے ہتیا کانون سے پورا پوروانشل دہل اٹھا تھا یہی واردات موکتار انساری کے لیے کال بن گئی انجام یہ ہوا کہ وہ کبھی بھی جیل سے باہر ہی نہیں آ سکا کرشنانند رائے کی ہتیا سامان نے ہتیا نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ حملہ وروں میں سے ایک حنمان پانڈے نے کرشنانند رائے کی چھٹیا کٹ لی تھی اسی کے دشک سے دھبنگائی کی شروعات کرنے والے موکتار انساری نے نبے کے دشک میں اپنی دھمک ایسی دکھائے کہ وہ پوروانشل کی راج نیتی کو نچانے لگا لیکن اگلے دو دشکوں میں اس کی سلطنت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی سوال ہے کہ اگر موکتار کا راج پندرہ ہزار کروڑ کا ہے تو اس کا اگلا بارس کون ہوگا دوسرا سوال یہ کہ کیا موکتار کے اندھ کے بعد اس کی کرائم کونڈلی کا بیستار ہوگا کیونکہ عربوں کی بے نامی سمبتی سمحالنے والا کوئی تو ہوگا یا پھر موکتار انساری کی موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا کل دلی میں